ابھی یہاں کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز عطا کریں گے سرائیہوں میں سب سے بڑی اور سب سے پرانی مسجد یہ ہے اس پانی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پانی جی اگر پہ پی لے وہ یہاں آتا ہی رہتا ہے اسلام علیکم میں عمیر بیرکتار ریچ آسم اچنیک گازی بھوسر بھگوہی مدرسے رچی سمراز ریت گازی بھوسر بھگوہی مدرسے نائی ستارے آئے سے دور سے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت روح پرور نظارہ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے بھی یہاں پہ جمعہ دا کرنے کا شرف نصیب ہوا اسلام علیکم اور گوڈ مارننگ ویورز آج تیرہ مئی ہے سرائیہوں میں واقعہ ہوں اپنے اوصل کے سامنے یہ جو مارکٹ ہے وہاں پہ ٹیمپریچر یہاں پہ آج ٹوئنٹی سکس اس وقت ہے ٹوئنٹی سیون تک جائے گا میکسیمم جیسے ویدر فورکاسٹ بتا رہی ہے تو ابھی یہاں کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کریں گے پہلے اور اس کے بعد پھر پروگرام یہ ہے کہ گائیڈٹ ٹور لوں گا سرائیہوں کے لئے اور یہاں پہ جو ٹورسٹ پلیسز ہیں امپورٹنٹ ٹورسٹ پلیسز ان کو ایکسپلور کریں گے تو ابھی چلتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آکے اپنے لوگ کو بڑھاتے ہیں بہت اچھا موسم ہے یہاں پہ اور ویکنڈ بھی ہے اور اسی لحاظ سے بہت زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس وارکنگ سریٹ پہ بہت سارے ٹورسٹ ہیں اور کچھ لوگوں بھی ہوں گے لیکن کافی گہما گہمی ہے یہ سویڈن کی امبیسی ہے بہت زیادہ واو بہت زیادہ راشا یہاں ہی یہ ہے مسجد مسجد اطان شکے ہیں بیوورز غازی خسرو بیگ مسجد جو ہے یہ 1526 میں غازی خسرو بیگ جو اٹومائن امپائر کے ایک کمانڈر تھے انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی اور یہاں پہ سرائیہوں میں سب سے بڑی اور سب سے پرانی مسجد یہ ہے اور ابھی جمعہ کی نماز میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس مسجد کے بالکل سامنے یہاں پہ میوزیم ہے غازی خسرو بیگ کا تو آئیے اس کی تھوڑی سی وزٹ کرتے ہیں اس سے پہلے یہ دیکھیں کس طرح کے پرانی بیلڈنگ ہے یہاں پہ غازی خسرو بیگ کی رہنے کی جگہ ہو ان کا لائف سٹائل وغیرہ دکھایا ہو اندر روجت کے اندر سلتے ہیں پاکستانی ملے ہیں ٹورسٹ ہیں انگلنڈ سے آئے ہیں اور اپنی وائف کے ساتھ ہیں بوسنیا پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں ان کو تھوڑی چی میں نے بھی ڈوایس ہی کہاں پہ سرائیو کے علاوہ آپ گھوم سکتے ہیں تو آپ کن سے ملاتے ہیں لیکن میں نے جانا میں ہر چاہے ہیں جانا میں ہر چیتے ہیں یہ یک کہ ہر چیتے ہیں آپ کا نام آپ چینے ہیں اسی پہل پر سیالکرڈ پہلے کو پر۔ میں یہیڈیی خیلی ہے چیتے ہیں شویر ہے مرزید ہے مرزید ہے غازی خسرو مرزید پانی ہی ایک دفعہ پیلے وہ یہاں آتا ہی رہتا ہے سب کو پاکستان سے آئیں دنیا کے برطان سے بھی یہاں آئیں پاکستان سے اینجا ہی عربی ملے جاتا ہے تو آپ جائے تلکی جائیں دبائی جائیں آپ جہاں آئیں اور سکوٹ دن اور تینکی فرمائنگ جائیں نائس مان تو آپ نے رمارک سنے اس بھائی کے وہ کافی پلیزد ہیں یہاں پر آکے یہاں کا پانی پیا بہت ہی میٹھا اور تھنڈا پانی ہے یہ یہاں پر کچھ سٹوڈنٹس کھڑے ہیں یہاں پر ایک مدرسہ ہے زمزم یہوالا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کو کوئی ڈونیٹ کرنا ہو دو مارک انہوں نے یہ سرا کا ہے لوگ جو اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو اسی سٹوڈنٹ کو ابھی میں نے کہا ہے کہ اپنے مدرسے کے بارے میں کہے تھوڑا سا شائع ہے انگلیس میں تو وہ کچھ نہیں کہہ رہا لیکن ابھی بوسنیان میں بولے گا اسلام علیکم سٹوڈنٹس کھڑے ہیں اس نے پیارا کیا جوزم ایک سٹوڈنٹس کھڑے ہیں اسیان پیارٰوڈا ہے ماشاء اللہ وہ اوپر بیٹھیں گے پیڑک صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں بہت سے خوبصورت بحاجت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا اشہد ان اللہ заб caught اشہد ان بھwicیام موسیقی 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 درجہ ادتا ہے کماز ستم ہو چکی ہے ابھی باہر کی طرف جا رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ بہت روح پرور نظارہ ہے بہت سارے لوگ بہت سارے مسلم یہاں پہ ہیں اور اندر سے جیسے آپ نے دیکھا بہت ہی خوبصورت مسجد ہے دیکھنے کے قابل ہے اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے بھی یہاں پہ جماعت آ کرنے کا شرق نصیب ہوا تلاوت کر رہے تھے اور امام صاحب کی تقریر بوسنین زبان میں تھی کوئی زیادہ سمجھ تو نہیں آئی لیکن کافی جشیلہ انداز تھا ان کی تقریر کرنے کا تو اوبرال بہت ہی اچھا محول ہے یہاں پہ اور اس طرح یورپ کے اندر اتنی زیادہ مسلم کمیونٹی یہ بھی ایک اچمبے کی بات ہے اور کافی پرانی ہسٹری ہے یہاں پہ اوٹو میں امپائر آئے تھے انہوں نے وہ یہاں پہ اسلام لے کے آئے تھے اور ابھی تک یہاں پہ اسلام قائمہ دائم ہے تو ناظرین یہ بلوگ یہی پہ ہتم کرتے ہیں بہت امید ہے کہ آپ کو یہ بلوگ پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو پلیز سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا کس سے میری حوصلہ افضائی ہو جائے گی اوکے ملتے ہیں پھر اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور گوڈ بائی ملتے ہیں پھر اگلے بلوگ میں